ان کے لب رنگی کی نتھابلیں تھی کہ جس نے وصیم رضوی کے تعلق سے سوال ہے کہ چھپیس آیتوں کے جو نکالنے کا تذکرہ کیا ہے اس نے یہ آیتیں قرآن پاک میں بعد میڈ کی گئی ہیں صحابہ خلیفہ کے ذریعے سے اور ان کو ہٹا دیا جائے جو یاچی کا دائر ہوئی اصل میں بات یہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو اقلے چھین لیتا ہے تو یہ اسی کی ایک مثال ہے کہ جب بندے کا دین باقی نہیں رہتا تو اس پر سوچنے سمجھنے کی قابلیت بھی نہیں رہتی اب ایک چھوٹی سی بات اس بندے نے جیسے کہ کوٹ کے اندر جا کے یاچی کا لگائی ہے ابلگیشن دائر کی ہے کہ قرآن پاک کے اندر شکتیس آیت ہے جو بعد میں ایڈوئین کو ہٹا دینا چاہیے بالفرد آپ تصور کریں اگر اس سے جج نے یہ سوال پوچھ لیا کہ بھئی آپ کا مذہب کیا ہے تو یہ بندہ سیدھا کہے گا کہ میں مسلمان ہوں اور اگر اس سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے تو یہ خدا اسی کو بتائے گا جس کو مسلمان خدا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خدا ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی خدا کا یہ فرمان ہے کہ یہ قرآن پاک ہم نے نازل کی اور ہم نے اس کی حفاظت کی یعنی ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے اس کو نازل کیا تو اب سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ بالفرد اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی جس کو تم خدا مان رہے ہو اس خدا کا تو فرمان یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے اس کو نازل کیا یعنی اس کے اندر کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے سے بھی انٹری نہیں کر سکتا قرآن پاک اور اس کی آیتوں میں اب اگر تمہارا ایمان اس خدا پر ہی نہیں ہے یعنی جس کو تم مان رہے ہو اسی پر ایمان رہی ہیں تو تم مسلمان کیسے ہوئے کیونکہ اگر اس خدا پر ایک ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حق ہے تو اسی اللہ کا فرمان ہے کہ یہ قرآن کے محافظ ہمیں کہ اس کے اندر کوئی چھیڑ کھانی یا کوئی اس میں انٹری کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا اس کی آیتوں میں تو پھر یہ اس کی حفاظت جو انہا کمزور پڑ جائے گی یعنی سیدھی سی باتیں یہ باتیں جو انہیں ایک دوسرے کہ پیرلل نہیں ہیں اپوزٹ ہیں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں خدا کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو مکمل نہیں مانتا تو انڈائریکٹلی وہ خدا کا انکار کر رہا ہے کیونکہ خدا کا تو کہنا یہ یہ کہ یہ ہم نے اس کو نازل کر اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور اگر وہ بندہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس قادر ہی نہیں مان رہا محافظ ہی نہیں مان رہا تو مسلمان کیسے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھئی وہ مسلمان بچا ہی نہیں بندہ اللہ تعالیٰ کہ فرمان کو حق ہی نہیں جان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے وہ اس بات کو حق نہیں جان رہا اور جب مسلمان بچے ہی نہیں تو پھر اس کا واسطہ ہی گیا کہ قرآن میں چھبیس آیتیں زیادہ ہوں یارتیس آیتیں زیادہ ہوں سیدھی سی باتیں مسلمانوں کو قرآن ہے ان کو پڑھنے ان کو دکت ہی نہیں ہے کتاب بڑی ہو جائے گی جھوٹی ہو جائے گی جتنی آیتیں ان کو سب ان کے لیے آسانی وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں تیرا واسطہ کیا ہے تو یہ بھی سوچنے لی بات ہے کہ بندہ اپنا آپ کو مسلمان بھی بول رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان بھی نہیں لارا یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر آیتوں کو ایڈ کر دیا گیا چھبیس آیتیں بعد میں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو دونوں باتیں ایک دوسرے تو اس سے بھی اندازہ لگا لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اکیلہ ایسا واحد شخص بھی نہیں ہے جس نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہوگا قرآن پاک مکمل نہیں ہے یہ تو سنی علماء آپ کو شروع سے چیز بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ ایسے الگ الگ بددین بدمذہبوں کے فرقے ہیں جن کے خیالات اس طریقے کے ہیں تو یہ کوئی واحد شخص نہیں ہے جس نے ایسا دعویٰ کیا اس سے پہلے بھی بہت سارے شیعہ کہلانے والے علماء حالانکہ سارے شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ قرآن مکمل نہیں ہے کیونکہ اس کے خلاف جو ہے تمام شیعہ بھی اس کے اگینسٹ ہے جو اس نے یہاچی کا لگائی ہے مگر کہیں نہ کہیں اسی نظریہ رکھنے والے علماء بھی موجود ہیں جن کی کتابوں میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے اور یہ قرآن کے اندر تبدیلی ہے یعنی وہ قرآن کی چینجنگ کہنا قائل ہیں اس چیز کو مانتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو یہ اصل میں یہاچی کا لگانا ان لوگوں کے موہ پر بھی ایک طریقے سے تماشا مارنے والی بات ہے جو وہ پڑے لکھے طبقے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ رسول ہے تو پھر یہ آپ فرقے والی باتیں کیوں کرتے ہیں سب کو یہ گو جانا چاہیے تو ان کے لئے بھی ایک پیغام ہے کہ ایسے لوگ بھی اس امت کے اندر موجود ہیں جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز روزے وغیرہ تو خیر نہیں کرتے لیکن ظاہری طور سے جو اسلام کی بنیادی وہ ہیں پلر ہیں ان سب کو مان بھی رہے ہیں تو ایسے لوگ اس وقت بھی مسلمان نہیں ہو رہے اور وہ جو کہ سب کا کلمہ یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومین ہیں تو یہ ان کے لئے بھی لائیو نظریہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومین نہیں ہوتا قرآن اس کا انکار کرتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہیں اب ظاہری طور سے یہ وسیم رضی بھی جو ہے کلمہ تو یہ بھی پڑھتا ہے قرآن یہ بھی پڑھتا ہے لیکن پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہیں تو لوگ ایسے بھی زمین پر ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوتے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے صحیح عقیدوں کا علم ہونا چاہیے اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے تب ان کو معلوم چلے گا کہ عقیدوں کی خرابی سب سے بنیادی خرابی ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی بھی آمال جو ہے وہ نفع نہیں دیتے اب اگزامپل کے طور پر پیسی کا اگزامپل لے لیں وسیم رزوی کا اگر یہ نماز روزہ حج زکاة کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو وہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی فائدہ نہ دینے کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ اس کے عقیدے کی خرابی ہے تو یہ بھی کوئی عقیدہ آج کا پہلا نہیں ہے یہ بھی کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے لوگوں کے پہلے ایسے نظریہ آتے رہے ہیں لیکن پڑی لکھی جنریشن جن کو کالیز کی چار کتابیں پڑھ کے دین کی ان کو سمجھ نہیں ہوتی وہ بس ظاہر ہے ابھی کچھ وقت تھوڑی علماء کی صحبت میں رہ کر یا تھوڑا انٹرنیٹ سے دین سیکھ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہی دینیں جو ہم نے دیکھ لیا ہم نے چاروں طرف جو اپنے محسوس کے یہی دینوں ان کو پچھلا اور ہسٹریس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتی تو یہاں پہ دونوں باتیں بالکل یعنی عقل کی خلاف ہیں کہ بندہ یہ بولے کہ جی قرآن پاک کے اندر آیتیں ایکسٹر آئیں اور پھر یہ بھی بولے کہ میں خدا کو مانتا ہوں یہ باتیں نہیں ہو سکتی اگر خدا کو مان ہی رہا ہے تو پھر اس کے فرمان کو بھی مان کے قرآن پاک میں چینجنگ نہیں ہو سکتی اگر خدا کو مانتا ہوں